سیون کے فرزند اٹھے ہیں اور پوری دنیا میں خوش خبری میں مستدی سے شریک ہو رہے ہیں باپ کی بکشی زندگی کی بیش قیمت سچائی کا اعلان کرنے اور بہت سی روحوں کو خدا کی طرف لے جانے کا کام دنیا میں گونج رہا ہے ہم گواہی دے رہے ہیں کہ کلام کی فرما برداری حیرت انگیز موت ذات کا باعث بنتی ہے ان اوقات میں جب نبوتوں کے مطابق بہت سی آفتیں رونما ہو رہی ہیں ہمیں دنیا کے لوگوں کو تیار کرنا چاہیے کہ وہ ایمان رکھیں تاکہ وہ آفتوں سے بچ کر آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں کیا آپ نئے اہد کے خادم نہیں ہیں جو آفتوں کے دوران میوسی کی حالت میں مرتی ہوئی بہت سی روحوں کو نجات کی خوش خبری پہنچاتے ہیں آسمانی بادشاہی کے بیٹوں اور بیٹیوں کے طور پر مستدی سے اپنے خاص کام کو پورا کرنا آسمانی اعزازات کا باعث بنے گا جب ایک روب ابتسمہ لیتی ہے تو ایسی خوشی ہوتی ہے جیسے ہم نے ساری دنیا حاصل کر لی ہے ہم خوشی کرتے ہیں کیونکہ پھل ہماری محنت، کاوشوں، دکھوں، لگن اور اس روح کے لیے ہمارے دلوں کا نتیجہ ہے ہم مل کر خوشی کرتے ہیں کیونکہ ہم ایک روح میں ایک بدن ہیں تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو اس نبوت کے مطابق اراکین کلیل المدتی دورے پر گئے اور بہت سی روحوں کی رہنمائی خدا کی طرف کی اس لیے پوری دنیا میں سیون کے فرزند مل کر خوشی مناتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے بدن پھل لائے تھے اگر خدا سر ہیں تو ہم سب بدن کے عذاب بنتے ہیں ہر کوئی آنکھ، ناکھ، کانھ یا دیگر مختلف عذاب کا کردار ادا کر رہا ہے آئیں ہم مستدی سے انہیں خوشخبری کی منادی کریں جن سے ہم اپنی اپنی جگہوں پر ملتے ہیں نوجوان مرد اپنے کام کی جگہوں یا کاروباری جگہ پر طلبہ اپنے سکولوں میں، فوجی عراقین اپنی خدمت کے دوران اور خواتین اپنے پڑوس میں باپ نے کہا کہ خوشخبری کی منادی کرنے والا مو اور خوشخبری پھیلانے والے قدم خوشنما ہیں خوشنما مو کے ساتھ بدن کے ہر عذا کو روحیں بچانے کے لیے مستدی سے کام کرنا چاہیے ہم خدا کی محبت میں ایک ہیں جب کوئی خوشی کی بات ہوتی ہے تو سارا بدن خوش ہوتا ہے کانوں سے خوشخبری پہنچتی ہے اور آنکھوں سے خوشی کے مناظر پہنچتے ہیں جہاں تک ہمارے پاؤں کے تلوے کی بات ہے تو ہم انہیں شازو نادر ہی دیکھتے ہیں لیکن ان کے بغیر ہم ہرگز ہل نہیں سکتے چونکہ ہم ایک بدن ہیں اس لیے ہر عوض بیش قیمت ہے جب ایک عذا کو چوٹ لگتی ہے تو سارا بدن دکھتا ہے جب سر درد کا اشارہ بھیجتا ہے تو سارا بدن اس پر توجہ کرتا ہے اور مل کر دکھ سہتا ہے بدن کا ایک عذا بھی ناپسند دیدہ نہیں ہے اس لیے مہربانی سے بھائیوں اور بہنوں سے حسد نہ کریں بلکہ محبت میں متحد رہیں اگر آپ روح القدس میں ایسی پور فضل باتیں کہیں جو ایمان کو بڑھائیں قوت بکشیں اور سننے والوں کو نفع دیں تو عذا زیادہ پھل لائیں گے کیونکہ خدا کہتے ہیں کہ حلیم کو بچایا جائے گا تو مہربانی سے بھائیوں اور بہنوں کا خیال رکھیں اور فروتنی اور آجز دل کے ساتھ ان کی حوصلہ افضائی کریں اگر آپ اسے اپنی سوچوں سے کریں تو آپ پھل دینے میں دیر کریں گے لیکن اگر آپ کے پاس خدا کا دل ہے تو آپ پھل لا سکتے ہیں مہربانی سے قربانی اور محبت کے دل کے ساتھ خدا کے کلام کی منادی کریں جیسے یہ ہے جس طرح مسیح نے اپنے آپ کو آجز کیا اور آپ کی روحوں کو بچانے کے لیے صلیب پر موت تک اپنے آپ کو قربان کیا پھر آپ یقیناً پھل لائیں گے حتیٰ کہ اب آپ ہمارے لیے اسمان کا خوبصورت جلال تیار کر رہے ہیں جسے ہم نے نہ دیکھا نہ سنا ہے اسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے آپ خوش فہمی میں نہ پڑھیں یا خوشنودی اور اخلاقی میار کو گرانے والے کاموں میں مشغول نہ ہو بلکہ اس کی بجائے گناہ سے داگے ہوئے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنیں جو خوبصورت اور اچھے ہیں مہربانی سے پانچ اکل مند قواریوں کی ماند ایمان کا تیل تیار کریں تاکہ آپ خدا جیسے خوبصورت روحانی بدن میں بدل جائیں اور اسمان میں داخل ہونے کے لیے کسی چیز کی کمی نہ رکھیں مجھے امید ہے کہ آپ بہت سے لوگوں کی رہنمائی توبہ کو کریں گے تاکہ آپ خدا سے زیادہ محبت پائیں اور عبدالعباد خدا کے ساتھ جلال کا لطف اٹھائیں